اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پترس بخاری نام پیر سید احمد شاہ بخاری ہے اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں احمد شاہ بخاری نام تھا لیکن اپنے کلمے نام پترس سے جانے جاتے ہیں پنجاب میں پیدا ہوئے انگریزی میں انہوں نے ایمی کرنے کے بعد گورنمنٹ کالج لاہور میں انگریزی کے استاد مقرر ہوئے اسی کے بعد آل انڈیا ریڈیو دہلی سے وابستہ ہوئے اور یہاں کئی ذمہ دار اہدوں پر معمول رہے اور بعد میں پاکستان بننے کے بعد کراچی چلے گے اور وہاں ریڈیو اسٹیشن کے ڈائریکٹر بنے اور بعد میں جو سب سے اہم چیز ہے کہ بعد میں انہوں نے اقوام متحدہ میں پاکستان کی نمائندگی کی اور اٹھارہ سو اٹھاون میں انیس سو اٹھاون میں نیو یارک میں ان کا انتقال ہوا اور انہیں وہیں سپردخاق کیا گیا پترس بخاری کے والد محترم جو ہے وہ سید ایساد اللہ خان بخاری تھی اور پترس کی اگر ہم تعلیم دیکھیں تو آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے پترس بخاری نے میٹرک کا امتحان جو تھا انہوں نے انیس سو پندرہ میں اور انٹر کا انیس سو پندرہ میں انہوں نے میٹرک کا پترس بخاری نے میٹرک کا امتحان سن انیس سو بارہ میں اور انٹر کا امتحان انیس سو پندرہ میں دیا بی اے کا امتحان انہوں نے گورنمنٹ کالیج لاہور سے اور انیس سو سترہ میں ایمی انگریزی سے کیا عزیز طالبات اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ بیعقہ تو اردو اور انگریزی دونوں پر مہارت رکھتے تھے اور عالی تعلیم کے لیے پترز بخاری جو ہیں انیس سو پچیس یا انیس سو چھبیس میں پترز جو ہیں وہ انگلیستان گئے اور وہاں جا کر انہوں نے کیمرج یونیورسٹی سے یونیورسٹی میں داخلہ لیا عزیز طالبات گوھر میں پترز بخاری اردو کے نا ہو کر بھی انگریزی کے عدیب تھے یہ آپ جانتے ہیں کہ اردو میں چند مزامین کا ایک مجموعہ ہے جو مزامین پترز کے نام سے شائع ہوا اس کتاب نے ان کو اردو کا ایک مستقل اور عالی خیصیت بخسی جیسا کہ آپ جانتے ہیں پترز بخاری کا شمار جو ہے وہ مزہ نگاروں میں ہوتا ہے اور ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ انہوں نے بہت کم لکھا ہے لیکن جو کچھ لکھا ہے بہت پہترین لکھا ہے ان کے مزامین میں مغربی عدب اور اس کی خوشگوار اثر کی جھلک نظر آتی ہے اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انہوں نے جو کچھ لکھا وہ محض مغربی عدب کا چربایا نقل تھی یہ ہم جانتے ہیں کہ ان کی لطافت اور مزہ کامیار ترقی پیافتہ مغربی عدب سے کسی صورت کم نہیں ہے یہی چیز ہے کہ مزہ کی بنیاد خصوصیت نگاری پیترس کے مزہ کی بنیادی خصوصیت واقع نگاری ہے اور پیترس اپنے تنزل مزہ کا نشانہ اپنے ذات کو ہی بناتے ہیں اور یہاں پر میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ پیترس بخاری کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت مزہ نگاری پیترس بخاری کی تحریروں کی بنیادی خصوصیت ہے ان کے مزہ کی خوبی یہ ہے کہ اپنے تحریروں میں ہسانے کی کوشش کرتے ہیں واقعات کا بیان اور کردار نگاری اس طرح کچھ اس طرح کرتے ہیں کہ خود بخود ہسی آ جاتی ہے ان کے مزہ کا مقصد محض ہسی ہی نہیں بلکہ کسی نہ کسی لائق اصلاح کمزوری پر تنز ہوتا ہے صرف کمزوری کو آیا کر کے صرف کمزوری کو آیا کر کے ہی نہیں رہ جاتی وہ جانتے ہیں کہ کمزوری ہر انسان میں ہوتی ہے لہٰذا کمزوری کا اظہار کر کے اس پر نظر ڈالتے ہوئے اس واقعے کو اس طرح تحریر کر جاتے ہیں کہ پڑھنے والے کے دل میں ہسی کے ساتھ ہمدردی کا پہلو پیدا ہو جاتا ہے اس کے ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ پیترس بخاری کو اوٹو کا ٹامزکرے بھی کہا جاتا ہے اور یہ بھی ہم جانتے ہیں کہ پیترس کا تعلق گورنمنٹ کالیج کے تھا اور گورنمنٹ کالیج کی میگزین رابی کے وہ مدیر بھی مقرر ہوئے تھے یہ چیز جیسے تقریبا سن انیس سو انیس کی ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ پیترس بخاری کی جو سب سے اہم خصوصیات یا یوں کہا جائے کہ سیرت نگاری ان کا خاص جوہر ہے وہ ایک ماہر نفسیات کی طرح مشاہدہ کرتے ہیں اور بہت تیز مشاہدہ ہے ان کے کردار بلکل فطری فطری ڈھنگ سے کام کرتے ہیں اور سامان لطف پیدا کرتے ہیں وہ انسان کی معمولی جزیات حرکات تک بلکل نفسیاتی ڈھنگ سے بیان کرتے ہیں مگر ان کا اس طرز ان کا اس طرز اور اس طرح ہوتا ہے کہ ہم بے ساختہ ہسنے لگتے ہیں حالانکہ آپ جانتے ہیں کہ ہسنے کے لائے کوئی بات نہیں لیکن کردار نگاری آلہ ہے اور کردار خود بخود اپنے کیریکٹر کو اُبھارتے ہیں عزیز طالبہ جیسا کہ میں نے کہا تھا کہ انہوں کی ایک چند مزامین کی کتاب ہے جو مزامین پیترس کہلاتی ہے پیترس بخاری کی اس کتاب میں انہوں نے ٹوٹل گیارہ مزامین درج کیے ہیں اور اس کتاب کے پہلے ایڈیشن میں رشید احمد صدیقی نے اس کا دیباجہ لکھا ہے اسی کے ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ پیترس بخاری کی زبان سادہ دلچسپ اور پرمزہ ہے پرمزہ اور روہ یہ ایسی خصوصیات ہیں کہ چھوٹے چھوٹے جملے تحریر کرتے تھے اور معمولی سے معمولی بات میں شغفتگی بھر دینا یہ پیترس بخاری کا کمال تھا پہنے والے کو پیترس اپنے سے ہم کلام معلوم ہوتا ہے ترقیب الفاظ میں مدہ پیدا کرنا برجستگی ندرت ان کے خاص جوہر ہیں اور عزیز طالبات جب ہم ان کے مزامین کا متعلق کرتے ہیں جو کہ تمام مزامین ہمارے روز مرہ کے زندگی سے تقریبا قریب قریب دکھائی دیتے ہیں تو ان مزامین میں بھی ان مزامین کی تحریروں میں بھی انہوں نے کہیں تشبیعات کا استعمال نہیں کیا بلکہ ان کی عبارت میں شوخی بھی ہے روانی بھی ہے شغفتگی بھی ہے اور بے ساختہ پن بھی ہے اور سیدھی سادھی باتوں سے مزا پیدا کرنا اور لفظوں کے الٹ پھیر سے جملے چست کرنا خود کو مزاق کا موضوع بنانا اور اپنے اوپر ہسانے کا خاص ان کا خاص انداز ہے عزیز طالبہ جیسا کہ آپ ان تمام مزامین میں دیکھتے ہیں کہ وہ زندگی کی چھوٹی چھوٹی سچائیوں پر نظر رکھتے ہیں اور اپنے پڑھنے والوں کو خوب ہساتے ہیں ان کی ذرافت کا شرچشمہ جو ہے ان کی ذہانت اور خوش طبعی ہے عزیز طالبہ میں نے کہا ہے کہ ان کی ذرافت کا سرچشمہ ان کی ذہانت اور خوش طبعی ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں جو گیارہ مزامین ہیں اس میں نمبر دو پر جو ہے لکھا ہے سویرے جو کل میری آنکھ کھلی یہ پترس بخاری کا نمائندہ مضمون ہے اور اسی طریقے سے ہوسٹل میں پڑھنا آپ جب اس کو پڑھیں گے تو آپ کو یہ جان کر حیرت بھی ہوگی کہ ایک لڑکا جو ایک زمیندار کھرانی سے تعلق رکھتا ہے جو تین مرتبہ میں اگر وہ دسویں اور میٹرک پاس کرتا ہے اور اگر اسے باہر پڑھنے کے لیے جانا ہوں تو اس نے کتنے پاپڑ بھی لیں تمام مزامین میں ہر جگہ پترس جو ہے اپنے آپ سے ہم کلام ہوتے ہیں میں سے مراد یہاں پترس خود اپنی ذات کو اس میں ملویس کرتے ہیں اور اپنے اوپر ہی لوگوں کو ہسنے کا موقع دیتے ہیں یہاں پر اگر ہم کتے یہ افثانہ پڑھتے ہیں تو آپ کو یہاں کتے کی مختلف قسمیں بتاتے ہوئے مشرقی اور مغربی کتے کے اندر جو فرق ہے گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو دروازے پر سے بھوکنا شروع کرتا ہے اور اتنے پر بس نہیں ہوتا مہمان کے ساتھ وہ مہمان خانے میں ان کے ریفریشمنٹ تک بیٹھا ہوتا ہے لیکن مغربی کتے جو ہیں وہ اپنے مہمان کے آنے پر ہلکی سی سون کرتے ہیں اور مہمان اپنے مہمان خانے پر جا کر تشریف فرما ہوتا ہے اور یہ مغربی طرز کے کتے جو ہیں وہ اپنی جگہ سے نہیں ہوتے یہاں پر اردو کے آخری کتاب میں ایک میاں ہوں مرید پور کا پیر آپ بچو اس کو پڑھ لیجئے آپ جو ہے ایک لیڈر اس کی قیفیت اور تقریر کا بھول جانا اور لوگوں کا آنکھ بن کر کے کسی کو اپنا پیر رہنما مان لینا بڑے ہی اچھی انداز میں انہوں نے اور برچستہ انداز میں لکھا ہے یہ صحیح جملے چھوٹے چھوٹے ہیں لیکن انداز بیان بہتر ہے انجام بخیر سینیما کا عشق اور سینیما کا عشق آپ جانتے ہیں کہ سینیما بغیر دوست کے نہیں جایا جا سکتا ہے انہوں نے اپنے دوست مرزا صاحب کا تذکرہ کرتے ہوئے لکھا ہے کہ مرزا صاحب کس طریقے سے وقت کو برباد کرتے ہیں اور سینیما حال میں جب پہنچتے ہیں تو ان کی کیا درگت ہوتی ہے بڑے ہی بہترین اور مزاہی انداز میں انہوں نے لکھا ہے اور ان کی اس افثانے اس مضمون میں ان کی عبارت کی شوخی روانی اور شغفتگی اور بے ساختہ پن وہ کھل کر نمائی ہوتا ہے اسی طریقے سے ہم دیکھتے ہیں کہ مرہوم کی یاد مرہوم کی یاد کا مطلب کوئی انسان کے مرنا نہیں بلکہ ان کے دوستوں مرزا صاحب نے جو اپنی بائسکل دی تھی پترس بخاری کو وہ بھی چالیس روپے میں تو اپنی جب بائسکل کو یاد کرتی ہیں تو یاد کرنے کے بعد وہ اچھا خاصا ایک مضمون لکھ ڈالتے ہیں انشائیہ لکھتے ہیں اور اس کا انہوں نے مرہوم کی یاد دیا ہے مطلب بائسکل خریدنے سے لے کر اس کے دریا میں پھیکنے تک کے تمام چیزوں کو بڑی ترتیب کے ساتھ انہوں نے بیان کیا ہے اسی طریقے سے لاہور کا جوگرفیا اور میں اس میں بتا دوں کہ آپ کو کبھی موقع ملے تو آپ پڑھئے صویرے جو کل میری آنکھ کھلی اس میں انہوں نے پترس کا نمائندہ مضمون ہے اس میں انہوں نے صبح نہ جاگنے کی مشکل کو مزے لے لے کر بیان کیا ہے قابل ذکر بات یہ ہے کہ وہ کس طرح باتوں کا مزہ کا رنگ پیدا کر دیتے ہیں اور بات میں بات پیدا کر کے دلچسپی کا سامان فراہم کر جاتے ہیں فراہم کر جاتے ہیں حالانکہ شوقت تھانوی جو ہیں ان کو اپنا مانوی استاد مانتے ہیں حالانکہ شوقت تھانوی کا فندوسرا ہے وہ اپنی ذہانت ندرت خیال اور شغفتہ بیانی کی وجہ سے تحریر اردو ادب میں قیمتی سرمایہ بن گئی ہے اور یہ کتاب یعنی مزامین پترس اہلِ ذوق کے لیے سرمایہ جا ہے عزیز طالبات جیسا کہ آپ دیکھتے ہیں کہ پترس بخاری کے دیگر کارنامے مطلب صرف انہوں نے مزاہ پر تنز پر ہی کام نہیں کیا بلکہ ان کے تنقیدی مزامین بھی ہیں عدبی رسالے ہیں انہوں نے سفر نامہ انگلستان لکھا شاعری کی ہے افسانی ڈرامے ناولیٹ لکھے ہیں اور اسی طریقے سے ان کے متفرق مزامین جو ہیں نوادرات فطرت کے نام سے پہچانے جاتے ہیں اس کے ساتھ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پترس بخاری کے مطالق انہوں نے انہوں نے اتمنس پترس بخاری نے مغرب مغرب عدب سے فیض اٹھاتے ہوئے خالص مزا کے حربوں یعنی واقعہ کردار معاذ معاذہ نگاری کو پروان چڑھانے کی قابلی قدر کوشش کی ہے بقول وزیر آگا اور اسے کے ساتھ ہم اگلے ویڈیو میں ملتے ہیں تینکیو تینکیو ویڈی مچ